ٹوٹتی سانسیں آخری پیغام یاد رکھنا ہندوستان جہاں جس انسان نے ہماری آپ کی آزادی کے لیے اپنی ہر سانس کا بلیدان کیا اس کا انتم سندیش آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آزادی کے سینانی نیتا جی سبحاش اندربوز کے آخری شبد جنہوں نے ملٹری ہسپیٹل کے بستر پر کہے یہ دعویٰ ہے پانچ چشمدیدوں کا لنڈن کے ایک ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ پانچوں چشمدید نیتا جی کی رہ سبائے گمشدگی کا 71 سال پرانا رہ سے اب توڑ رہے ہیں تیش جنوری کو آپ جانتے ہیں کہ اندر سرکار نیتا جی کی موت کی پہلی سلجانے کے لیے گپت رکھی گئی فائلیں جنتہ کے سامنے لانے جا رہی ہے اس سے پہلے ہی اس ویب سائٹ نے ایک گواہیاں دنیا کے سامنے رکھی ہیں پانچ گواہوں میں 1945 کے تیوان کے ایک ہسپیٹل میں کام کرنے والے دو ڈاکٹر شامل ہیں ان گواہوں میں اسی ہسپیٹل کی ایک نرس اور نیتا جی کی باتوں کا نواد کرنے والے ایک دھواش یہ بھی شامل ہے لیکن سب سے اہم گواہی ہے نیتا جی کے اس صحیحیوگی کی جو ان کے ساتھ اس ابھاگی فلائٹ میں سوار تھا دیکھئے 71 سال پرانا نیتا جی سے جڑا گہرا تیلسم اور اس سے جڑی یہ خاص ریپورٹ پچھلے 71 سالوں سے نیتا جی کی رہ سمائے گمشدگی کا راز کھولتی ریپورٹ کیا آپ بھول گئے ہیں وہ شبد وہ اعلان وہ احوان تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا یہ شبد دوسر انسان کے ہیں جو ملک کی آزادی کے لیے لڑا جس نے ملک کو انگریزوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے لیے سینہ بنائی جنگ چھیڑی لیکن جس کی موت کا رہ سے آج تک نہیں سلج پایا نیتا جی سباشت اندربوز نیتا جی کا انتیم دن کون سا تھا نیتا جی سباشت اندربوز کی موت آخر کیسے ہوئی تھی کن حالات میں ہوئی نیتا جی سباشت اندربوز کی موت کا کیا کوئی چشمدید ہے نیتا جی سباشت اندربوز کے انتیم لفظ کیا تھے ان کی انتیم اچھا کیا تھی نیتا جی کا پریبار نہیں مانتا سرکاری کہانی اسے انتظار ہے اس کہانی کا جو کئی دیشوں کی سرکاری گپت فائلوں میں قید ہے وہ گپت فائلیں جو سامنے آنے والی ہیں 23 جنوری کو جب دیش منائے گا نیتا جی کا 119 جنو دن لیکن اس سے پہلے ہی لندن کے ایک ویب سائٹ نے کیا ہے چونکانے والا دعویٰ اس کے پاس ہے پانچ چشمدید جو چیک چیک کر سنا رہے ہیں نیتا جی کی موت کی کہانی وہ بتاتے ہیں نیتا جی نے مرتو شہیہ پر کیا کہا تھا اس دیش کو دیکھئے ٹوٹی سانسے آخری پیغام یاد رکھنا ہندوستان گوھر سے دیکھئے اتحاس میں قید دو تاریخیں 18 آگس 1945 اور 23 جنوری 2016 18 آگس 1945 یعنی وہ دن جب تائپے کے قریب ایک ویمان آسمان سے زمین پر آگیرا وہ چل اٹھا اور اس میں سبار کئی لوگ مارے گئے یا بری طرح زخمی ہوئے کہا جاتا ہے اس کی ابھاگی ویمان میں سبار تھے آزاد ہند فوج کے سنانی نیتا جی سبحا چندربوس 23 جنوری 2016 یعنی وہ دن جب پردان منتری نریندر موڈی اپنا وعدہ پورا کریں گے یہ دیش اس آزادی کے سنانی کی رہسے میں موت سے جڑے تمام راز جنتا کے سامنے کھول دے گا لیکن یہ راز 81 سالوں تک جیسے کہت رہا لیکن یہ راز 71 سالوں تک جیسے کہت رہا 71 سالوں کا فاصلہ بھی ایک دیش پریمی کی یادوں کو دھندلا نہ پایا آج بھی یہ دیش نیتا جی سبحا چندربوس کا رڑی ہے بھگستنگ کے علاوہ یہ ایک لوتا آزادی کا ایسا سنانی تھا جس نے انگریزوں کو بندوقوں کے سہارے جنگ کے میدان میں مات دینے کا جنون رکھا لیکن کیا بھی ڈمبنا ہے 71 سالوں تک چلے اس رہسے میں آج بھی سبحا چندربوس کہیں نہ کہیں قید ہیں کیا انہیں تیش جنوری کو آزادی مل جائے گی کیا دیش جان سکے گا ان کی موت کا اصلی رہسے لندن کے ایک ویب سائٹ کی معنی تو انہوں نے سبحا چندربوس کی موت کا رہسے پہلے ہی سجھا لیا ہے پانچ گواہوں کی بدولت بوز فائلز ڈاٹ انفو کا تاوہ ہے کہ نیتا جی کی موت پلین کریش میں ہی ہوئی تھی لیکن مرنے سے پہلے وہ تائپے کے نینمون اسپتال میں ہندوستان کے لیے ایک خاص سندیش چھوڑ گئے تھے اپنی موت سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا انت قریب ہے اور میں یہ سندیش ان کے دیشواسیوں تک پہنچا دوں سندیش یہ کہ میں اپنے انتمپل تک دیش کی آزادی کے لیے لڑا اور اب میں اسی آزادی کے خاطر اپنی جان دے رہا ہوں ہے دیشواسیوں تم آزادی کی جنگ جاری رکھنا بھارت کو آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آزاد ہند زندہ باد نیتا جی سبحاش چندر بوز کی گمشدگی پر سالوں سے بحث ہوتی رہی ہے اور نیتا جی کے پریوار والے کسی سازش کی بات کہتے رہے ان کے راجنیتک دشمنوں کی کسی سازش کی اور اشارہ کرتے رہے لیکن لگاتار کسی پلین کریش کی بات بھی کہی جاتی رہی ہے لیکن اب لندن کی ایک ویب سائٹ نے اسی تھیوریو کو صحیح مانا ہے سنا آپ نے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کہنے والے نیتا جی شاید اپنے انتیم لمحے بھی دیش کی آزادی کے لیے ہی فکر مند تھے لندن کی ویب سائٹ نے پانچ گواہوں کے حوالے سے نیتا جی کے رہسے میں گمشدگی کو سجھانے کا دعویٰ کیا ہے یہ پانچ گواہ ہیں نیتا جی کے اے ڈی سی کرنل حبیبور رحمان خان نیتا جی کے علاج کا دعویٰ کرنے والا ڈاکٹر تنی یوشی نیتا جی کے علاج کرنے والا دوسرا ڈاکٹر سروتا نیتا جی کی باتوں کا انواد کرنے والا دوباشیہ نانا مورا اور نیتا جی کے علاج کرنے والی نرس شان پیشا ان پانچوں گواہیوں کو اگر سچ مانا جائے تو نیتا جی سباستندر بولس 18 اغسط 1945 کو پلین کریش میں بری طرح زخمی ہوئے تھے انہیں بری طرح زخمی حالت میں ہی تائیوان کے نینمون ملیٹری اسپتال میں لے جائے گیا پانچ میں سے چار گواہوں نے نیتا جی کو اسپتال میں دیکھا لندن کی ویب سائٹ نے بیان جاری کر صاف کہا ہے کہ 18 اغسط 1945 کا دن ہی وہ شوک دیواز تھا جب نیتا جی نے اسپتال کے پستر پر دم توڑ دیا پانچوں گواہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بوس کی مرتیو 18 اغسط 1945 کی رات میں ہو گئی تھی ویب سائٹ کی مدابق نیتا جی کی موت کا سب سے قریبی گواہ تھا ان کا اے ڈی سی کرنل حبیبور رحمان خان وہ انسان جو نیتا جی کے ساتھ اسی ابھاگے پلین میں سوار تھا کرنل نے حادثے کے چھ دن بعد یعنی 24 اغسط 1945 کو ایک لکھت بیان دیا تھا پھر سے دیکھئے وہ بیان اپنی موت سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا انت قریب ہے اور میں یہ سندیش ان کے دیشواسیوں تک پہنچا دوں سندیش یہ کہ میں اپنے انتمپل تک دیش کی آزادی کے لیے لڑا اور اب میں اسی آزادی کی خاطر اپنی جان دے رہا ہوں ہے دیشواسیوں تم آزادی کی جنگ جاری رکھنا بھارت کو آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آزاد ہند زندہ باد لیکن پہلی بار پانچوں گواہوں کے نام سامنی آئے ہیں اور سبھی اسی پلین کریش کی باتیں کر رہے ہیں دلچس بات یہ ہے کہ بھارت کے لیے نیتا جی کا انتیم سندیش دینے والے ان کے سہیوگی کننل حبیبور رحمان آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے اور وہیں بس گئے لندن کی یہ ویب سائٹ جیسے نیتا جی کی موت کے کچھ گھنٹوں کی پوری روپ ریکھا کھیستی ہے اپنے ملک ہندوستان سے سینکھڑو میل دور تائپیک ایک سینیک اسپتال میں اس کے بستر پر پوری طرح جلی ہوئی حالت میں پڑے نیتا جی سخموں کی اپار پیڑا کے بیچ بھی شاید ملک کا ہی اکس ان کے دماغ میں گھوم رہا تھا ویب سائٹ نیتا جی کے انتیم بخت میں ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے مادیم سے نیتا جی کے انتیم شبد بھی بتاتی ہے لگ رہا ہے جیسے خون میرے سر کی اور دوڑ رہا ہے میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں لندن کے ورشت پترکار آشی شرے نے ویب سائٹ کے ذریعے نیتا جی کے ڈاکٹر تنی یوشی یوشیمی کے انٹرویو کا حوالہ دیا ہے اس ڈاکٹر نے یہ کثیت انٹرویو 1995 کو دیا تھا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے کہا گیا تھا کہ اس انسان کو کسی بھی قیمت پر مرنے نہیں دینا ہے اس کی زندگی بچانی ہی ہوگی نانومیا نام کے ایک لیفٹنن نے مجھے بتایا کہ یہ مسٹر چندر بوس ہیں یہ اہم شخصیت ہیں اور مجھے کسی بھی قیمت پر ان کی جان بچانی ہوگی تب ہی مجھے پتا چلا کہ آخر وہ بوس کون تھے لیکن نیتا جی کا شریر پین کریش میں بری طرح جل چکا تھا ان کے بچنے کی امید وقت کے ساتھ گھٹی جا رہی تھی انہیں لمحوں کو یاد کرتا ہی یہ ڈاکٹر جس نے سہاز جھٹا کر نیتا جی سے ایک سوال پوچھا مجھے لگا کہ وہ اب شاید ہی بچیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں بوس نے جواب دیا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے خون میرے سرکی اور دوڑ رہا ہے میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں نیتا جی کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا ان کا ویمان آخر کیسے کریش ہو گیا یہ رہز سے اب بھی نہیں سلط پایا ہے لیکن نیتا جی کے اے ڈی سی اور اس کریش میں بھی بچ جانے والے کرنل حبیبور رحمان کے مانے تو انہوں نے ویمان کے باہر کوئی دھما کا سنا تھا تو کیا نیتا جی کے پین کو کسی دشمن نے مار گرائے تھا شاید اس سوال کا جواب کبھی بھی نہ مل پائے کہ نیتا جی کا پلین کریش آخر کیسے ہوا کیا مار گرائے گیا یا پھر کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا لیکن کرنل حبیبور رحمان کے مطابق حادثے کے بعد بھی وہ دونوں زندہ تھے اور انہوں نے ہی نیتا جی کو پلین کے اگلے حصے سے باہر نکل جانے کی صلاحہ دی تھی لیکن پلین کے اگلے حصے میں تو آگل کی ہوئی تھی چشمدیت کے بیان کو سچ منا جائے تو نیتا جی اور کرنل جلتے ویمان سے باہر نکلنے کے لیے آگ کے بیچ دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور زمین پر جا گرے کرنل کا کہنا ہے کہ اس نے دیکھا کہ نیتا جی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی کسی طرح آگ بجھائی گئی لیکن تب تک نیتا جی کا جسم کافی جل چکا تھا اور ان کے ماتے پر ایک بڑا اور گہرا زخم آ چکا تھا اس بات کی تصدیق نیتا جی کے علاج کا دعویٰ کرنے والے دونوں ڈاکٹر بھی کرتے ہیں جب انہیں بستر پر لٹایا گیا تو میں نے خود ان کے زخم صاف کیے مرہم لگایا اور پٹی کی وہ بری طرح جلی ہوئی حالت میں لائے گئے تھے خاص طور پر ان کا سر، سینہ اور جانگیں بری طرح جھولسی ہوئی تھی سر پر نام ماتر کے بال بچے تھے اور انہیں پہچان پانا آسان نہیں تھا نیتا جی ہوش اور بے ہوش کے بیچ میں جھول رہے تھے اسپطال میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگوں کو انگریزی نہیں آتی تھی اسی لئے ترنت ہی ایک دویبھاشیے کو دھڑایا گیا ڈاکٹر کا بیان کے مطابق وہ دویبھاشیہ بھی نیتا جی کو پہچانتا تھا وہ پہلے بھی ان کے لئے کام کر چکا تھا وہ دویبھاشیہ بھی نیتا جی کی موت کا ایک گواہ بنا وہ انگریزی میں ہی بات کرتے تھے اسی لئے ایک دویبھاشی کی مانگ کی گئی نانا مورا نام کا ایک دویبھاشی ترنت ہی سرکار کی طرف سے بھیجا گیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے بھی کئی بار سواس چندر بوس کے لئے انوادک کا کام کر چکا تھا اسے پکا یقین تھا کہ وہ جس ویکتی کے سامنے کھڑا تھا وہ سواس چندر بوس ہی تھے ان تمام باتوں سے صاف ہے کہ اس وقت ملٹری اسپطال میں ہر کم مچا ہوا تھا کیونکہ یہ جنگ کا ماحول تھا یہاں تمام گھائلوں کے بیچ لیکن ایک مریض بہت خاص تھا جس طرح کی حالت اس کی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اسے بچایا جانا بہت مشکل ہے لیکن نیتا جی کے پریوار والے پلین کریش میں نیتا جی کی موت کی بات کو ماننے کے لئے قطعی تیار نہیں ہے لیکن اب لندن کی اسی ویب سائٹ نے نیتا جی کی پل پل کی ریپورٹ تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے 18 اگست 1945 کا وہ دن بیٹ رہا تھا سورج ڈھل رہا تھا اندھیرہ پھیل رہا تھا اسے کے ساتھ نیتا جی سبحاش اندربوس بھارت کے اس ویر سپاہی کی آنکھیں بھی مندنے لگی تھی اور وہ اگلا سورج نہیں دیکھ پایا ان کے ندھن کے وقت اور دن کی تصدیق تین گبہ ہونے کی تو ڈاکٹر اور ایک نرس چوتھے پہر ان کی طبیعت بگڑنے لگی ساسے ٹوٹنے لگی اور وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے بیچ بیچ میں بدبتاتے وہ کومہ میں چلے گئے تھے وہ دوبارہ ہوش میں لوٹ نہ سکے رات کے قریب گیارہ بجے ان کا ندھن ہو گیا بوس نے اس سے انگریزی میں پوچھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ پوری رات وہیں بیٹھ سکتا ہے لیکن شام سات بجے کے بعد ان کی حالت بگڑنے لگی ڈاکٹر نے ایک بار پھر انہیں انجیکشن دیا لیکن وہ کومہ میں چلے گئے اور کچھ ہی وقت بعد ان کا ندھن ہو گیا ان کا یہی ندھن ہوا تھا میں ان کے ساتھ ہی تھی سبحاش چندربوس 18 آگست 1945 کو چل بسے تھے میں ایک نرز ہوں اور میں نے ان کی انتیم سانس تک ان کی دیکھ بھال کی مجھے کہا گیا تھا کہ میں ان کے شریر پر olive oil کا لیپ کروں میں نے ایسا ہی بھی انہیں بیچ بیچ میں ہوش آتا انہیں پیاس لگتی وہ پانی مانگتے میں نے انہیں کئی بار پانی پلائیا ہاں میں پکے طور پر کہہ سکتی ہوں کہ ان کا ندھن ہو گیا تھا اور میں یہ ثابت کر بھی سکتی ہوں ظاہرے لندن کی ویب سائٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ نیتا جی کی موت کا راز اب راز نہیں رہا لیکن ویب سائٹ کی مطابق کئی تتھے ان کی زندگی کے اب بھی آنے باقی ہیں ایسے تتھے جو اس موت کی کتھا میں شاید آنے والے دنوں میں کئی نئے ادھائے جھوڑیں انتظار 23 جنوری کا ہے جب بھارت سرکار نیتا جی کی موت کی خوفیہ فائلیں جنتہ کے لیے کھول دے گی دیکھنا یہ ہوگا کہ تب اس ویب سائٹ کی یہ کہانی کہاں ٹھہرتی ہے جو بھی ہو نیتا جی کے انتیم لفظ اگر سچے تھے تو آنے والے دنوں میں ہندوستان میں وہ لفظ گونجیں گے وہ لفظ جس میں سینانی کا جذبہ تھا جنون تھا اور اپنے دیش کو بیڑیوں سے آزاد کروانے کا ایک بڑا سپن بھی تھا پھر ریپورٹ آئی بن سیبن اپنی موت سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا انت قریب ہے اور میں یہ سندیش ان کے دیشواسیوں تک پہنچا دوں سندیش یہ کہ میں اپنے انتیم پل تک دیش کی آزادی کے لیے لڑا اور اب میں اسی آزادی کی خاطر اپنی جان دے رہا ہوں ہے دیشواسیوں تم آزادی کی جنگ جاری رکھنا بھارت کو آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آزاد ہند زندہ باد بھیکیا